المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پی نازا ہے چمن تجھ پی نازا ہے چمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین وافزل الصلاة واتم تسلیم على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اطباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید پچھلی کلاس میں ہم نے رسالہ اعتقادیہ میں جو فق سے متعلق انیس وی فصل ہے اٹھارویں فصل سواری ایٹین تھی جو فصل ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس فصل میں نماز جنازہ کے احکام بیان فرمائے ہیں اس کا حکم بیان فرمائے ہیں شعافی مذہب میں کیا ہے اور پھر اس کے احکامات ذکر کی ہیں تو اسی فصل کے یہ جو اٹھارویں فصل ہے ایٹین تھی فصل اس کتاب کی فک سے متعلق پورشن کی تو اس میں حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اب نماز کے نماز جنازہ جو ہے صلات الجنازہ اس کے ارکان کو ذکر کرتے ہیں یعنی اس کے جو فرائز ہیں تو آج کی کلاس میں یہ جو ہماری سکسٹیت کلاس ہے آج رسالہ اعتقادیہ کی اس میں آج ہم ارکان صلات الجنازہ نماز جنازہ کی جو ارکان ہے نماز جنازہ کا حکم کیا ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ تفصیل سے ہم پچھلی کلاس میں ففٹی نائنت کلاس جو ہماری تھی وہ ہم تفصیل سے اس میں دیکھ چکے ہیں تو یہ جو کلاس ہے اس میں اب اس کے ارکان پر بات ہوں تو اس کے ارکان کو ذکر کرتے ہوئے حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات پہلا جملہ جو ذکر فرماتے ہیں اس سلسلے میں فرماتے ہیں وَدھر نماز جنازہ دہ چیز فرض است آسان ہے ہاں وَدھر نماز جنازہ دار ہو گیا میں کسی چیز میں وَدھر نماز جنازہ اور نماز جنازہ میں دہ چیز فرض است کتنی چیزیں فرض ہیں دس یہ وہ دہ ہے جو فارسی میں بھی استعمالات اور کشمیری میں ہم بھی اس کو دہ استعمال کرتے ہیں نو دہ تو فارسی اور کشمیری اس اعتبار سے کافی حد تک ملتے ہیں تو یہ جو دس چیزیں حضرت شاہ حمدان نے بیان فرمائی ہے جب ہم دیکھتے ہیں جو شافی فقہ ہیں وہ اس کو دس کے طور پر ذکر نہیں کرتے وہ اس سے کم تعداد ذکر کرتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی وہی ہے کہ شاہ حمدان جس چیز کو تین چار مرتبہ ذکر کرتے ہیں باقی فقہ اس کو ایک مرتبہ ہی لیتے ہیں جیسے ہم نے اسے پہلے بھی دیکھا جب ہم نے نماز کے ارکان وغیرہ ذکر کیے تھے یا سنن تو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ نے جب دس کا ذکر کیا اگر جب ہم کچھ کو ایک ذکر کریں گے تو وہ کم ہو جائے گی اس کی تعداد وہ ہم دیکھیں گے تو پہلا جو ہے پہلا فرماتے ہیں حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اول قیام پہلا کیا ہے قیام کرنا اب دیکھیں شاہ حمدان رحمہ اللہ نے پہلا ذکر کیا قیام یعنی یہ جو نمازہ پڑھیں گے یہ کس حالت میں پڑھیں گے آپ کھڑا ہو کے اس کے بعد یہ ذکر کریں گی نیت کیا کریں گے نیت کو ذکر کریں گے لیکن بہت سارے شافی فقہ ایسے ہیں جنہوں نے پہلے نیت کو ذکر کیا ہے قیام کو دوسرا تو یہ بہرحال کوئی بڑا فرق یہ کوئی بنیادی فرق نہیں ہے شاہ حمدان رحمہ اللہ نے پہلے قیام کو ذکر کیا کیونکہ آپ حالت قیام میں پہلے آتے ہیں اس کے بعد نیت کرتے ہیں آپ حالت قیام میں آتے ہیں اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں تو بعض نے نیت کو ذکر کیا کیونکہ نیت پہ ہی انحصار ہوتا ہے پھر آپ کے قیام یا پوری نماز کا تو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ نے جو پہلا جو رکن ذکر کیا فرمایا اول قیام پہلا کیا ہے قیام تو اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے جو خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالی ہیں یاد رکھیں ان کا نام اب آپ اس کو انشاءاللہ کبھی بولیں گے نہیں اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ نائن سیونٹی سیون ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے یہ ڈیٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں علامہ کے جو وفات وفیات جو ہوتی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان ڈیٹس کو یاد رکھنا تو خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرا رکن کیا ہے لیکن ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ شاہ حمدان نے کہا ہے کہ پہلا رکن ہے خطیب شربینی اس کو دوسرا رکن کیوں بیان فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں نیت کو پہلا رکن شمار کیا ہے تو اب چونکہ انہوں نے یہاں پہ رکن ثانی کہا ہم اس کو پہلا رکن ہی سمجھیں گے جس کو شاہ حمدان نے ذکر کیا فرماتے ہیں خطیب دوسرا رکن کیا ہے یا بالفاظی دیکھو رکن کیا ہے اس میں ہمیں اس وقت جو چیز ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے وہ رکن سمجھنا ہے فرماتے ہیں قیامن کیا ہے رکن؟ فرماتے ہیں رکن قیام ہے خطیب بھی فرماتے ہیں کہ قیام ہے لیکن کس کے لئے؟ لِقَادِرٍ عَلَي ہے اس کے لئے جو قیام پہ قادر ہو یہ ہم نے باقی فرض نمازوں میں بھی دیکھا صلاة الجنازے میں بھی یہی ہے فرماتے ہیں قیام ہے کس کے لئے؟ لِقَادِرٍ عَلَيْهِ اس کے لئے قیام رکن ہے جو قیام پہ کیا رکھتا ہو؟ قدرت رکھتا ہو قَغَيْرِهَ مِنَ الْفَرَائِضِ جس طرح باقی فرض نمازوں میں قیام فرض ہے قیام رکن ہے اسی طرح نماز جنازے میں بھی ہے تو یہ ہے اس سلسلے میں ایک حوالہ دوسری بات اسی بات کو تھوڑا کھول کے بیان کیا ہے امام زین الدین الملیباری یہ امام غزالی نہیں ہے یہ دوسرے غزالی ہیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا ملیبار سائیڈ کے بہت بڑے شافی عالم ہیں تو یہ فتح المعین ان کی کتاب ہے فرماتے ہیں وَسَانِيهَ فرماتے ہیں دوسرا رکن کیا ہے؟ انہوں نے بھی پہلا رکن کس کو شمار کیا ہے؟ نیت کو تو دوسرا رکن فرماتے ہیں دوسرا رکن کیا ہے؟ قیام لیکن کس کے لیے؟ لِقَادِرِنْ عَلِي اس کے لیے جو قیام پہ کیا رکھتا ہو؟ قدرت اب اگر کوئی قیام پہ قدرت نہیں رکھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ فَلَعَاجِزُ يَقْعُدُ جو آجز ہوگا وہ بیٹھ کے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے لیکن اصل کیا ہے؟ قیام جو آجز ہے وہ بیٹھے گا ثُمَّ يَذْتَجِعُ اس کے بعد لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے اگر کوئی بیٹھنے کی حالت میں نہیں ہے لیکن وہ نماز جنازے میں شمولت اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ لیٹ کے بھی کر سکتا ہے یہ تو یہ دو حوالے ہوئے تو اس بات کی تھوڑا تفصیل بیان فرماتے ہوئے جو امام العمرانی ہے رحمہ اللہ تعالی وہ اپنی بڑی معروف کتاب البیان میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اِذَا عَرَادَ السَّلَاطُ عَلَى الْمَيِّتِ اِذَا عَرَادَ یعنی عَرَادَ من؟ المسلی اِذَا عَرَادَ جب ارادہ کرے نماز پڑھنے والا السَّلَاطَ عَلَى الْمَيِّتِ مردے پہ نماز پڑھنے کی یعنی جب نماز جنازہ کا وہ ارادہ کرے نماز پڑھنے والا تو کیا کرے گا؟ قامت وہ خڑا ہوگا قاما قاما يقوم قیاما فَإِن صَلَّ عَلَيْهِ قَائِدًا مَعَلْ قُدْرَةَ فَإِن صَلَّ عَلَيْهِ قَائِدًا اگر اس نے بیٹھ کے نماز پڑھنی کس پہ؟ مردے کی نماز جنازہ کی نماز مَعَلْ قُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام قیام پہ قدرت کے باوجود یعنی یہ قیام پہ قدرت رکھتا تھا اس کے باوجود اس نے بیٹھ کے نماز پڑھنی لم تصیحہ تو اس کی نماز صحیح؟ کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ جو قیام ہے یہ رکن ہے یہ ایک رکن کو بلاعذر ساکت کر رہے ہیں آپ سے لہٰذا اس کی نماز معتبر ہاں اگر یہ آجز ہوگا تو بیٹھ کے پڑھ سکتا آجز نہیں ہے قدرت کے باوجود بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو امام الامرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شافی مذہب یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی نہیں ہوگی ہاں لم تصیحہ یہ ہے صحہ یصحو لم تصیحہ وقال ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصحو یعنی بیٹھ کے بھی اگر اس کو قیام کی قدرت ہو یہ بیٹھ کے پڑھے گا پھر بھی صحیح ہو جائے گی بہرحال یہ ان کا اپنا موقف ہے تو امام عمرانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں دلیلونا ہماری دلیل اس میں کیا ہے انہا صلات مفروضتن یہ فرض نماز ہے ہم نے دیکھا نا صلات جنازہ کا حکم کیا ہے یہ فرض ہے اور ہم نے دیکھا کہ فرض نماز جو ہوتی اس میں قیام رکن ہے ہاں نفل میں ہم اس کو ایکسپشن دیتے ہیں نفل میں ہم نے پڑھا تھا وہ کہ نفل جو ہوگی وہ انسان بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے تو یہ قائدہ ہے فرماتے ہیں انہا صلات مفروضتن ضابطہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے یہ ایک فرض نماز ہے فوجب فیہا القیام مع القدرت علی لہذا پس واجب ہے اس میں قدرت ہوتے ہوئے قیام کرنا قصائر صلوات المفروضہ جس طرح کی باقی فرض نمازیں ہیں تو اس میں یہ دلیل بڑی مضبوط دلیل یہ ہے دلائل اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے بنیاد بنائے قیاس کو انہوں نے کہا کہ جس طرح باقی فرض نمازیں ہیں ان میں اصل یہ ہے کہ قیام ان میں فرض ہے اصل یہ ہے کہ فرض نماز میں قیام فرض ہے رکن ہے تو صلات الجنازہ کیا ہے یہ بھی فرض ہے لہذا اس میں بھی قیام کیا ہوگا تو صلات الجنازہ کو باقی نمازوں پہ قیاس کیا کسائر سائر ہوگیا بقیہ کسائر سالوات المفروضہ کسائر سالوات المفروضہ تو یہ پہلا مسئلہ ہے جس کو ہم نے دیکھا کہ پہلا رکون کیا ہے حضرت شاہ حمدان کے مطابق رحمہ اللہ قیاء دوسرا فرماتے ہیں حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوون نیت دوسرا کیا ہے نیت اور نیت کا ہم نے دیکھا شافی مذہب میں بڑا احتمام ہے اس کا تو نیت کے بارے میں اب یہ نیت انسان کو کیسے کرنی ہے اس کی دلیل تو وہی ہے انما العاملو بن نیات یہ بہت اہم حدیث ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا امام الشافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا عمل دخل اس حدیث کا فقہ اسی ابواب میں ہے اسی مسائل میں نہیں فقہ اسی ابواب میں ان کا دخل ہے اور امام ابن ملقن رحمہ اللہ جو بہت بڑے شافی عالم گزرے ہیں انہوں نے ان ابواب کو ذکر کیا گنوائے ہیں ایک دو تین برابر اسی ابواب کا ذکر کیا ہے العلام میں تو یہ بہت بڑی اہم حدیث ہے اس پہ تو پی ایج ڈی ہوئی ہے اس پہ بڑی اہم کتاب ہے شیخ اشکر کی مقاسد المقلفین وہ پانچ سو صفات کی کتاب ہے اسی حدیث پہ ہے وہ انما العاملو بن نیات بڑی اہم کتاب ہے وہ یعنی اگر آپ اس حدیث کو اصولی اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو اس حوالے سے وہ کتاب بڑی اہم ہے شیخ اشکر کی کیا میں نے کہا کتاب کا نام مقاسد المقلفین دوسرا ہے پھر اس کا وہ روحانی آسپیکٹ اس کا ہے انما العاملو بن نیات یعنی انسان اپنی نیت کو خالص کرے گا وہ دوسرا پہلو اس کا ہے ٹھیک ہے تو لیکن جب اس کا فقی اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو اس اعتبار سے بڑی اہم حدیث ہے یہی وجہ ہے کہ امام نوی رحمہ اللہ نے اس کو العربین ملائے ہے کیونکہ اس میں وہ حدیث ہیں جن پر دین کا مدار ہے تو علامہ احمد الشاطری رحمہ اللہ تعالی جو یمن کے بہت بڑے شافع عالم تھے فرماتے ہیں المعنہ اس کا معنی کہہ جب ہم نیت کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ کہ نمازی جنازہ کا جو پہلا رکن ہے وہ کیا ہے نیت ان نے نیت کو پہلے لائے شیخ احمد نے دوسرا لائے وہ مسئلہ نہیں ہے تو نیت کیا ہے یہ اپنے دل میں کیا کہے گا یہ امپورٹنٹ ہے اس کو کہنا کہے نیت کس چیز کی کر رہی ہے اس کو نیت نویتو الصلاة على حاد المیت یہ اہم ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اس مردے پہ نمازی جنازہ کی نیت اس کو کر رہی ہے کسی چیز کی یہ مطلب ہے نیت کرے گا دل میں کہ میں اس کو زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں وہ تو مناقب نہیں ہوگی یا نفل کی نیت کرے گا یا نمازی جنازہ کی نیت کرے گا لیکن پتا نہیں ہوگی اس کو کیا کر رہا ہوں اس کو معلوم ہونا چاہے میں نے نیت کی نماز پڑھنے کی اس مردے پہ یا آو کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو معلوم ہو یہ کس کی مائت ہے وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کو لازم پتا ہونی چیے کس کی میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں آپ راستے سے جا رہے ہیں وہاں پہ گاڑیاں رکی ہوئے آپ نے کہا کیا مسئلہ ہے کہا یہاں پہ جنازہ ہو رہا ہے آپ اترے آپ جنازہ پڑھنے کے لئے گئے آپ امام جنازے میں آپ اس کو پوچھیں گے یہ کون ہے اس کا نام کیا ہے وہ کہے گا اس کا نام زیاد ہے بقر ہے پھر آپ نیت کریں کہ میں بقر کے نماز جنازہ کی نیت کر رہا ہوں نہیں وہ ضروری آپ کو نیت کرنی ہے کہ یہ جو یہاں پہ مردہ ہمارے سامنے ہیں میں اس کی کیا کر رہا ہوں یہ جو بھی ہے یا کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کون ہے او یا علی من صلی علیہ الامام یا میں نیت کر رہا ہوں اُس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کی جس کی امام پڑھ رہا ہے اس وقت اب آپ کو تفصیل میں جانے کی ضرورت یا او یا آپ یہ نیت کریں گے میں نیت کر رہا ہوں اس پہ نماز جنازہ پڑھنے کی جو مسلمانوں میں سے جس کی صلاة الجنازہ یہاں پہ حاضر ہے اس کو میں کیا کر رہا ہوں نیت نیت کر رہا ہوں فرض کیونکہ یہ کیا ہے وہ تو آپ کو نیت کرنی ہے کیونکہ ہم اس کو فرض سمجھتے ہیں او فرض کفایہ یا کیا کہیں گے یعنی میں ایک اسمائیت کی نماز جنازہ فرض پڑھ رہا ہوں یا فرض کفایہ تو فرماتے ہیں امام الشاطری فلابد من نیت الفرضیہ فرماتے ہیں فرضیت کی نیت لازمی کرنی ہے آپ کو کہنا ہے کہ میں فرض نیت کر رہا ہوں یہ ہے نا فرض نماز جس طرح آپ سنت کو سنت کی نیت کرتے ہیں فرض کو فرض کی نیت کرتے ہیں چونکہ یہ فرض ہے فلابد من نیت الفرضیہ لہذا لازمی ہے کہ آپ اس میں کس کی نیت کریں نماز فرض کی فرض کی میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں جنازہ کی حتیٰ من الانسا والسبی حتیٰ کہ عورت اور بچہ بھی اگر ہوگا اس میں بھی آپ کو نیت کسی کرنی ہے فرض کی اگر فرض کفایہ کریں گے وہ بہتر ہے لیکن لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ آپ فرض کفایہ کہیں آپ کو سمپلی کہنا ہے کہ میں فرض کی نیت فرض کی نیت کرنا واجب ہے یہ کہنا ہے کہ میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں جنازہ کی اگر فرض کفایہ کہیں گے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک لیکن ضروری نہیں ہے فرض کفایہ واجب واجب صرف فرض کی نیت کرنی ہے ٹھیک ہے ہاں اگر فرض کفایہ کی کریں گے تو بہتر ہے کلیر یہ نیت باقی تو نیت اس میں دلائل وغیرہ وہ تو معروف ہے اب اس کی تھوڑا وضاحت کرتے ہوئے خطیب شربینی فرماتے ہیں اسی بات کی تھوڑا وضاحت فرماتے ہیں فرماتے ہیں الرکن الاول پہلا رکن کیا ہے جس کو ہم دوسرے رکن کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں جس طرح باقی نمازوں کی ہم نیت کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر فرماتے ہیں جو میں نے ابھی آپ سے کہا وَلَا يَجِبُ فِي الْمَيِّتِ الْحَاضِرِ یہ جو میت آپ کے سامنے حاضر ہوگی نا مردہ جو سامنے ہوگا اس میں واجب نہیں ہے تَعِينُوْهُ بِسْمِهِ کہ آپ کو اس کا نام بھی معلوم ہو یہ ضروری ہاں اگر معلوم ہے اگر کریں گے تو حرج اس میں بھی نہیں ہے آپ کا کوئی دوست مثلا زیاد بکر اس کی وفات ہوگی آپ نیت کریں گے اے اللہ میں زیاد کی نمازی جنازہ فرض کی فرض کفایہ کی نیت کر رہا ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کریں گے ٹھیک ہے کرنے میں حرج لیکن وَلَا يَجِبُوا آپ سمجھیں وَلَا يَجِبُوا واجب نہیں ہے تَعِينُوْ بِاسْمِهِ اَوْ نَحْوِهِ کہ آپ اس کے نام یا اسی طرح کی تَعِين کریں یہ فلان زیاد ہے فلان کا بیٹا ہے فلان علاقے میں رہتا ہے نہیں وَلَا مَعْرِفَتُهُ بلکہ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو یہ کون ہے وہ بھی ضروری بل یقفی تَمْيِزُهُ نَوْا تَمْيِزٍ بلکہ کافی ہے کہ آپ کو تھوڑی سی کسی قسم کی کسی قسم کی تَمْيز کسی قسم کی فرق آپ کریں کسی ڈیٹیل ضروری نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہو بل یقفی بلکہ کافی ہے تمیز ہو کہ آپ کو تھوڑا سا معلوم ہو یہ کون ہے نوعة تمیز کسی حد تک جیسے یہ معلوم ہونے چاہے کہ میں اس معیت کی جو یہاں پہ ہے یہ پاسیبلٹی نہیں ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھنے ہے لیکن نیت کی فلان علاقے میں جو آدم بیمارگیہ میں اس کی نماز پڑھ رہا ہوں آپ کو نیت کرنی ہے حاضر مائت یہ تعین اتنا تو آپ کو سپیسیفہ کرنا ہے کہ اس معیت کی یا اس کی نماز پڑھ رہا ہوں جس پہ نماز کون پڑھ رہا ہے امام اب دیکھیں یہ نکتہ بڑا امپورٹنٹ ہے فَإِنْ عَيَّنَهُ كَزَيْدٍ عَوْرَجُلٍ اب اگر اس نے معین کیا کہ یہ زیاد ہے کون ہے زیاد یا کوئی آدمی ہے کوئی بھی رجل یہ عورت بھی ہو سکتی ہے نا عورت بھی ہو سکتی ہے نا فَإِنْ عَيَّنَهُ اب اگر اس نے اس معیت کو معین کیا کہ زیاد کہ یہ زیاد کی معیت ہے عورت جلن یا کسی آدمی کی اور اس اشارہ نہیں کیا اس کی طرف یعنی اس فقط دل میں اس نے اشارہ نہیں کیا اس آدمی کی طرف وَالَمْ يُشِرْ إِلَئِ اور اس رجل کی طرف اشارہ نہیں کیا یا تو زیاد کہا یا کہا کہ آدمی میں مارت ہی نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اشارہ نہیں کیا اس دل میں وَأَخْتَعْفِ تَعِيِّنِهِ لیکن اس کو خطا ہو گئی یہ تعین کرنے میں فَبَانَ عَمْرًا یہ زیاد کے بجائے کون تھا یہ عمر تھا اس نے کہا کہ اے اللہ میں زیاد کی نماز پڑھ رہا ہوں لیکن یہ عمر نکلا یا اس نے کہا میں آدمی کی پڑھ رہا ہوں وَأَوْ اِمْرَات میں لیکن وہ عورت نکلی لَمْ تَسْسِحَ سَلَاتُو تو اس صورت میں اس کی نماز ظاہر سی بات ہے نا یہ تو ایک کومن سنس ہے آپ نماز میں نیت کریں مارت کی وہ عورت ہے اسی لئے آپ کہیں یہ معیت ہے جب آپ کو معلوم ہے مائیت کی یا اس کی پڑھ رہا ہوں اموات المسلمین ٹھیک ہے تعین کی ضرورت اگر تعین ضروری ہوگا پھر آپ مشقت میں پڑھیں گے پھر آپ کو جانا ہے جنازے میں پوچھنے کے لئے بھئی کون ہے وہ کہیں گے یہ فنہ عورت ہے اچھا عورت ہے میں بھی اس نے بھی اس کو بھی معلوم نہ ہو تو یہ آسان ہے مسئلہ آسان ہے اچھا اب اگر اس نے کہا کہ میں رجل آدمی کی نیت کی لیکن فائن اشارہ لیکن اگر اس نے اشارہ کیا کہ اس آدمی کی صح تو یہ صحیح ہے کیونکہ اس نے آیا اس میں اب اب یہ تقلیب ان ہو جائے گا اب اس میں مرد کی بھی آ جائے گی اب یہ عورت کی تو یہ ادا ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اہم مسئلہ یہ نیت کے کچھ اشغال سوتے ہیں یہ چیزیں فقہ میں اس سے انسان کو اس کا ذہن بھی ان چیزوں سے کھلتا ہے دیکھیں اس میں فلسفہ بھی ہے تو یہ ہوا اس میں جو دوسرا فرض اب تیسرا فرض جس کو حضرت شاہ حمدان نے ذکر کیا فرمایا سووم تکبیر سووم کیا ہے تکبیر اب دیکھیں تکبیر کتنی ہے نماز جنازہ میں چار فقہ اس کو ایک ہی شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تکبیر چار شاہ حمدان نے الگ سے ذکر کیا جب الگ سے ذکر کیا تو ہوگی نا تین علاوہ تو فرماتے ہیں سووم تیسرا جو ہے وہ ہے تکبیر وہ تکبیر ہے اس کی دلیل خطیب شربینی یا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالرُقْنُ السَّالِس تیسرا رکن کیا ہے تکبیر اب دیکھیں اب ٹھیک ہم چال رہے ہیں اب ہماری کتاب میں تیسرا رکن تکبیر ہے اور شوافے کے یہاں بھی جو ترتیب کے حساب سے تیسرا رکن تکبیر ہے خطیب فرماتے ہیں وَالرُقْنُ السَّالِس اور تیسرا رکن يُقَبِّرُ عَلَيْهِ یہ تکبیر کہے گا اس معیت پہ اربع تکبیرات کتنی تکبیرات چار لِلْإطِبَع اطبع کی بنیاد اطبع سے مراد ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی ثابت ہے رواہ الشیخانی جس کو کس نے روایت کیا ہے دو بزرگونے شیخن شیخانی دو بزرگونے تصنیہ کا سیغہ ہے وہ دو بزرگ کون ہیں نہیں نہیں یہاں پہ بخاری و مسلم مراد ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو آپ نے کہا شیخن سے وہ بھی مراد ہے شیخن سے وہ بھی مراد ہے لیکن اس کانٹیکسٹ میں کیونکہ وہ شیخن ایسے روایت نہیں کرتے رواہ الشیخنی اس سے مراد بخاری و مسلم ہے آپ اپنی جگہ صحیح ہیں اچھا اب کتنی تکبیرات کہے گئے چار اب مسئلہ ہے فَلَوْزَادَ عَلَيْهَ اب اگر اس نے تکبیر علاوہ کہی اگر اس نے پانچ تکبیر کہی تو بہرحال یہ مسئلہ ہے کئی احادیث میں ثابت ہے اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے پانچ تکبیرات کا بھی آیا ہے چھے تکبیرات کا بھی آیا ہے تو شافی مذہب میں جو موطمت قول ہے وہ کتنا ہے چار کا فَلَوْزَادَ عَلَيْهَ اب اگر اس نے چار تکبیرات سے زیادہ کیا لَمْ تَبْتُلْ صَلَاتُهُ تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی موطمت قول کے مطابق اگرچہ شافی مذہب میں ایک قول یہ بھی ہے کہ باطل ہوگی لیکن موطمت قول کیا ہے باطل اگر اس نے ایک اور تکبیر کہی وہ باطل نہیں ہوگی کیوں باطل نہیں ہوگی اب اس کی اللہ بتانی ہے نا لَأَنَّهُ إِنَّمَا زَادَ ذِكْرَ کیونکہ اس نے ذکر کا اضافہ کیا تو اس سے نماز باطل اس نے ذکر کا اضافہ کیا تو یہ خطیب شربینی نے مختصراً اس کو وہ الْإِقْنَا میں بیان کیا ہے لیکن اس کی تھوڑا تفصیل اس کی تفصیل انہوں نے مغنی المحتاج میں بیان کیا یہ یاد رکھیں یہ دونوں خطیب کی کتاب ہیں الْإِقْنَا جو ہے یہ کس کتاب پر شرع ہے ان کی یہ مطنع ابی شجا کی شرع ہے الْإِقْنَا فِي حَلِّ الْفَادِ ابی شجا جس کو ہم مطنع الغائت و تقریب کہتے ہیں یہ دو جلدوں میں یوجولی چھپتی ہے مکتبت دار الفجر سے اس کا بڑا اچھا نسکہ ہے دو جلدوں میں دوسری ہے مغنی المحتاج وہ بڑی اہم کتاب ہے یہ بھی اہم ہے وہ سات آٹھ جلدوں میں چھپتی ہے تو وہ الْمِنْحَاج کی شرع ہے امام مسلم کی امام النووی کی تو اس میں انہوں نے تھوڑا اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَرْكَانِ خطیبی فرماتے ہیں کہ ارکان میں سے کیا ہے اربع تقبیرات چار تقبیرات بِتَقْبِیرَتِ الْإِحْرَامِ تَقْبِیرَتُ الْإِحْرَامِ لے کے لِلْإِتْتِبَع کس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں اتبا کی بنیاد پہ رواح الشیخ خان جس کو کس نے روایت کیا ہے امام بخاروں مسلم نے وَبِالْإِجْمَاعِ اور فرماتے ہیں کس سے اور اجما سے کما فِالْمَجْمُوع جیسا کہ مجموع میں ہیں یہاں پہ غالباً مراد شوافیہ کا اجماع ہے شوافیہ کا اس پر اتفاق ہے اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنْ خَمْمَسَ یہ دیکھیں یہ بریکٹ میں ہے خمسہ يُخْمِسُ تَخْمِيس یہ امام نووی کی عبارت ہے بریکٹ میں جتنا بھی ہیں جو اوپر تھا اربا تقبیرات یہ بھی امام نووی کی عبارت ہے فَإِنْ خَمْمَسَ یہ بھی امام نووی کی عبارت ہے تو امام نووی فرماتے ہیں فائن خمس اگر اس نے پانچ تقبیریں کہی عمدن خطیب فرماتے ہیں عمدن بھی اگر اس نے کیا عمدن گلتی سے نہیں صحابہ نہیں عمدن تو کیا ہوگا امام نوی فرماتے ہیں لم تبطل باطل نہیں ہوگی صلاتو اس کی نماز فی الاسحی صحیح ترین قول کے مطابق کیوں لثبوتی حافی صحیح مسلم کیونکہ مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ پانچ تقبیرات بھی آئی ہے دلیل تو مسلح حل ہو گیا مسلم میں آیا ہے ایک اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن الاربع فرماتے ہیں امام خطیب شربینی لیکن جو چار ہیں اولا وہ زیادہ مناسب کیوں لتقرر العمر علیہ مین النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا عمل اسی پہ زیادہ تھا زیادہ بھی کرے گا حرج نے اس کی بھی دلیل ہے ایک دوسری تعلیل کی ہے اس کی وَلِأَنَّهَا ذِكْرٌ اور یہ ذکر ہے اللہ اکبر کیا ہے وَزِيَادَتُ الزِّكْرِ لَا تَذُرُّ اور ذکر کی زیادہ کرنا یہ مذر تو یہ اس میں معتمد قول ہے لیکن وَالثانی فرماتے ہیں خطیب شربینی دوسرا قول ہے تَبْطُلُ نماز باطل ہوگی قَزِيَادَتِ رَكْعَتٍ جیسے کہ یہ ایک رکعت عمدن اضافہ کرے گا اَوْ رُقْنٍ فِي صَائِرِ الصَّلَوَاتٍ یا باقی نماز میں کسی رُقْن کا اضافہ کرے گا تو یہ دوسرا قول ہے اور اگر آپ دیکھیں گے امام غزاری رحمہ اللہ کی جو الخلاصہ ہے انہوں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے الخلاصہ میں وہ فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہوگی لیکن وہ معتمد قول معتمد قول یہ ہے کہ چار تقبیرات ہیں اگر آپ پانچ بھی کہیں گے زیادتی کریں گے تو اس سے نماز باطل نماز آپ کی ہو جائے گی تو یہ مسئلہ ہے اس میں تو یہ جو چار ہے اس کی دلیل کیا ہے یہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کی ہے اختیار کے ساتھ ان کو پھر سے ہم ذکر کریں گے اس کی دلائل میں سے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کی موت کی خبر اس روز دی جس روز نجاشی کی وفات ہوئی خرج الی المسلح مسلح کی جاری باب نکلے جہاں پہ نماز ادا کرنی تھی تو صحابہ کے ساتھ صفے بنائی اور آپ نے کتنی تکبیرات کہیں چار اس میں میں نے کہا نا کہ اس میں اور بھی روایت آئی ہیں کتابوں میں تفصیل سے آپ کو مل جائے گا اللہ کو دیکھیں المجموع کو دیکھیں تو امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ابن منظر فرماتے ہیں یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ میں چار مرتبہ تکبیرات کہیں کتنی مرتبہ چار مرتبہ اس کے بعد فرماتے ہیں فرماتے ہیں اسحاب الرائے اور اسحاب الرائے وہ کون ہے احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ محمود رائے مظموم رائے نہیں ہے تو یہ ہے اس میں یہ کتنے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کتنے کبار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذہب ہے اور امام الشافی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں یہ ام کی براہ راست ام کی عبارت ہے یہ میں نے اسے پہلے بھی آپ کو دکھائی تھی امام شافی فرماتے ہیں نماز جنازہ میں کتنی مرتبہ تقبیر کہی جائے گی چار مرتبہ اور ہر تقبیر کے وقت رفول دین کرے گا تو یہ بھی معلوم ہے جیسے عید میں شوافی تقبیر کے وقت رفول دین کرتے ہیں تقبیرات کے وقت تو یہ ہے چار اب آپ کہیں گے کہ ابھی خطیب شربین نے لکھا تھا اگر پانچ بار کہے گا خمسہ تو نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ مسلم میں روایت ہے نا کونسی روایت ہے وہ مسلم کی روایت یہ والی ہے عبد الرحمن بن عبی لیلہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قال حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یکبرو على جنائزنا عربان وہ ہمارے جنازوں میں کتنی مرتبہ تقبیر کہا کرتے تھے چار مرتبہ چار مرتبہ اسی کو کہا نا امام خطیب نے اس پر یہ مقرر ہے صحابہ کے نزدی فرماتے ہیں لیکن ایک مرتبہ انہوں نے ایک جنازے میں کتنی بار تقبیر کہی لیکن کہتے کتنی بار تھے کہا کرتے تھے چار بار لیکن ایک جنازے پر کتنی بار کہی فسألتو عبد الرحمن بن اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ان سے ایسا اپنی کیوں کیا فقالا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ کہا کرتے تھے یعنی پانچ بھی کہا کرتے تھے چار بھی ثابت ہے پانچ بھی ثابت ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں شیخ الاسلام میں مابی تیمیہ نبی مجموع فتح میں بڑی اچھی بحث کی ہے آزان کے کلمات کے بارے میں آمین برجہر کے بارے میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں اس میں وسط ہوتی ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے لہٰذا جو اب دیکھیں اب اگر کوئی چار کا ہی قائل ہے شواف ہے کی طرح ان کے پاس بھی تو دلیل ہے ابھی ہم نے دیکھی نجاشی کے وقت کوئی پانچ کا قائل ہے اس کی دلیل ہے یہ ہے نا دلیل پھر فقہ کا کام ہوتا ہے مجتہین کا کام ہوتا ہے وہ ترجی وغیرہ دیتے ہیں دلیل سب کے پاس ہوتی ہے پھر جو دوسرا مجتہین آتا ہے مجتہین ہم لوگ نہیں وہ پھر فیصلہ کرتا ہے کس کی دلیل مضبوط ہے زبان کے اعتبار سے قواعد شریعہ کے اعتبار سے وغیرہ وہ ایک لمبا فلسفہ ہے دلیل کی دنیا عدی اللہ کی دنیا ایک بڑی دنیا ہے ایک سمندر ہے تو کتنے ہوئے تین چوتھا فرماتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کے احر الحدیث حضرات کا بھی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا مارکہ آرہ مسئلہ رہا ہے یہاں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں حالانکہ لڑائی کی چندان ضرورت اختلافی مسئلہ ہے شوافع کے نزدیک اور جو احر الحدیث حضرات ہیں ان کے نزدیک بھی نماز میں سور فاتحہ پڑھنا کیا ہے نماز جنازے میں کیا ہے فرض ہے تو احر الحدیث حضرات جو ایک کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کو اس پہ تعان کرے گا کہ یہ تمہارا خود ساکتا مسئلہ ہے یہ گھر کا مسئلہ ایک تو یہ احر حدیث سے ثابت ہے دوسرا یہ کسیر علامہ کا مذہب رہا ہے سب سے بڑی بات امام شافی کا مذہب ہے اس کے بعد کیا کہنے کی ضرورت ہے حضر شاہ حمدان اس کو بیان کرتے ہیں جب کبھی آپ کو کوئی اس پہ ٹوکے تو کہے کہ یہ اُس شخص نے جس کو ہم کہتے ہیں بانی مسلمانی در کشمیر جنہوں نے اسلام کو کشمیر میں لائے انہوں نے کہا سور فاتحہ پڑھو جنازہ میں ہم پڑھتے ہیں یہ سراحتا لکھا ہے چہار فاتحے چوتھا فرض کیا ہے سورة الفاتحہ اب اس کی دلیل کیا ہے خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارکان میں سے چوتھا کیا ہے قراءت الفاتحہ سور فاتحہ کی قراءت کرنا کہا غیر حمیر السلامات جس طرح باقی نمازوں میں پڑھتے ہیں جس طرح باقی نماز میں پڑھتے ہیں اب دلیل کیا ہے اس کی اس خبر کے عموم کی وجہ سے اس خبر کے عموم کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں سور فاتحہ کو نہیں پڑھتا اب صلات الجنازہ بھی نماز ہے نا جب یہ بھی نماز ہے تو اس میں بھی آپ کو پڑھنا ہے ایک بات اب کوئی کہے گا بھئی یہ عموم ہی ہے وہ اس پہ استدلال کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ہم کہیں گے خطیب شربینی فرماتے ہیں ایک تو اس کی یہ عموم خبر ہے دوسری ہے بخاری کے جو دوسری خبر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنازے کی نماز میں کیا پڑھا سورة الفاتحہ وقال اور فرمایا یہ میں نے اس لئے کیا تاکہ تم لوگ جانو یہ سنت ہے اور یہ معروف مسئلہ ہے اصول فکی کتابوں میں امام نووی نے بھی لکھا ہے المجموع میں لکھتے ہیں ہمارے جمہور تمام محدثین جمہور کا لفظ غالباً استعمال کیا ہے شوافع کے اصولی نے یہ بات کہی ہے کہ جب صحابی کہا ہے کہ یہ سنت ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے یہ مرفو حدیث کے حکم میں حدیث مرفو کے حکم میں تو یہ ہے اب اس میں کھینجتان کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو واضح ہے ابن عباس کو سنت کہتے ہیں وفی روایت خطیب فرما تھے ایک روایت میں ہے قرع بی امی القرآن ابن عباس نے کیا پڑا امی قرآن فجہر بیہا اور زور سے پڑا وقالا اور یہ فرمایا انما جہرتو بیہا میں نے زور سے پڑا اس کو انما جہرتو بیہا میں نے زور سے اس کو پڑا اس لیے کیوں پڑا زور سے لطعلمو انہا سنت تاکہ تم جانو یہ سنت ہے تو یہ ہے اس سلسلے میں شوافع کا مذہب اور ان کی دلیل امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ یہ کنوں نے فرمایا ہے احمد رحمت اللہ علی امام احمد رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے وَإِسْحَاق اور امام اسحاق ابن راہوئی کا وَدَاوُد اور امام داوود رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں وَالْرُوِيَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ اور یہ ابن عباس سے بھی مروی ہے وہ بھی اس کے وجوب کے قائل ہیں وَابْنِ مَسْعُودٍ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وَابْنِ زُبَيْرِ اور عبداللہ بن زُبَيْر رضی اللہ عنہ اور بھی کئی ہیں انہوں نے اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کیا ہے تو کتنے ہوئے چار پانچوہ فرماتے ہیں حضر شاہ حمدان فرماتے ہیں پانجوم پانچوہ کیا ہے تَكْبِيرِ دَوُوُم دوسری تَكْبِير یہ وہی ہے اب جب انہوں نے اس کو ایڈ کیا تو وہاں سے ایڈ ہو گیا تو اس پہ اب بات کیا کریں گے بات ہوئی تَكْبِيرِ دَوُوُم دوسری تَكْبِير اس کے بعد فرماتے ہیں شششم سکس تو ون کیا ہے صلاوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاة بیجنا اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی تو خطیب شربینی فرماتے ہیں فرماتے ہیں يُسَلِّ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاة بیجے گا بَعْدَ تَكْبِيرَ تِحْثَانِيَ دوسری تَكْبِير کے بعد پہلی تَكْبِير کے بعد سورة فاتحہ پڑھے گا دوسری کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بیجے گا لِلْ اتِّبَا اتِّبَا کی بنیاد پہ وَأَقَلُّهَا اور کم سے کم کیا کہے گا اللہم صلی علیہ محمد کم سے کم اتنا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں ذکر کیا اچھا امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المجموع میں مصنف سے کون مراد ہے یہاں پہ امام النووی فرماتے ہیں امام النووی فرماتے ہیں مجموع میں فرماتے ہیں قَالَ المصنف مصنف نے کہا مسنف سے مراد ہے ابو عصاق شیرازی جن کی المحذب ہے جس کی شرع المجموع ہے فرماتے ہیں قال المسنف مسنف نے فرمایا وجماہیر اصحاب اور ہماری میجورٹی اصحاب نے شوافیہ نے کیا فرمایا الصلاة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض فیہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاة الجنازہ میں سلام بیجنا کیا ہے فرض ہے لا تصح الا بھی لا تصح الا بھی فرض یہ صلاة الجنازہ صحیح نہیں ہے اس کے بغیر اس کے بغیر صلاة الجنازہ صحیح ایک تو یہ دوسرا وشرط ہا لیکن شرط کیا ہے اس کی درود کی شرط کیا ہے انتقونا عقبت تقبیرتی ثانیہ کہ یہ دوسری تقبیر کے بعد ہو پہلی تقبیر کے بعد یہ دوسری تقبیر کے بعد ہو تو یہ شرط ہے اور یہ رکن ہے نماز میں اور خجت الاسلام امام گزا علی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخلاصہ جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا اس میں فرماتے ہیں وَالصلاة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ عَلَيْهِ رُقْنُن بَعْدَسْآنِيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاں رُقْنُن بَعْدَسْآنِيَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاة بیجنا رُقْن ہے لیکن دوسری تقبیر کے بعد ٹھیک ہے بَعْدَسْآنِيَا دیکھیں بَعْدَسْآنِيَا لِکھا ہے اب اگر اگر اس کتاب کی شرح ہوگی نا شرح لکھنے والا اس کو رکھے گا بریکٹ میں یہ بھی چونکہ امام گزالی کے الفاظ ہیں بیج میں اپنا جملہ لگائے گا بَعْدَ تَقْبِیرَتِسْآنِيَا شرح کا یہ مختصر شرح اسے آپ کا مسئلہ ہو جائے گا حال ورنہ بَعْدَسْآنِيَا کیسے دوسرے کے بعد بَعْدَ تَقْبِیرَتِسْآنِيَا تو یہ شارح کا یہ کام ہوتا ہے اچھا کتنے ہوئے تھے یہ پانچ نئے چھے ہوئے تھے ششم اس کے بعد فرماتے ہیں ہفتم سیونتھ ون فرماتے ہیں شای حمدان ساتھ وارکن کیا ہے تَقْبِیرَ سَوْوُم تیسری تَقْبِیر انہیں اس کو پھر سے گئے نا تَقْبِیر کو اس کے بعد ہشتم آٹھ وار کیا ہے دعا یہ ہم نے پچھلی کلاس میں ذکر کیا ہے دعا تو دعا کے بارے میں خطیب شربین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ امپورٹن نکتہ ہے فرماتے ہیں یدعو للمائیت دعا کس کے لئے کرے گا مائیت کے لئے لیکن بخصوصی خصوصیت کے ساتھ اس مردے کے لئے خصوصیت کے ساتھ یہ بیچارہ جو اس وقت اس حال میں ہے نا اب آپ کہیں گے یہ مرد ہے عورت آپ اس میں جب آپ نے مائیت کی نیت کی تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس مائیت کے لئے جس پر امام نماز پڑھ رہا ہے جو اس کی لاش اس وقت میرے سامنے ہاں فرماتے ہیں یدعو للمائیت مائیت کے لئے دعا کرے گا بخصوصیت کے ساتھ مائیت کے لئے کیوں لئنہو المقصود الاعظم من الصلاح یہ اہم نکتہ ہے کیونکہ اس نماز میں سب سے بڑا جو مقصد ہمارا ہے نا وہ دعائی ہے وما قبلہ اس سے پہلے جو ہے مقدمت اللہ سورہ فاتحہ درود وغیرہ وہ مقدمہ ہے یہ دعا کے آداب ہے پہلے ہم اللہ کی حمد و ستاری بیان کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود یہ دعا کے ویسے آداب بھی ہیں پہلے اللہ کی حمد و ستائج بیان کرنا اللہ کی سنا بیان کرنا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام اس کے بعد اپنی حاجات وَي مقدمہ ہم یہاں بھی رکھتے ہیں وَمَا قَبْلَهَا دعا سے پہلے جو کچھ ہے مقدمت اللہ یہ مقدمہ ہے کس کے لیے اس دعا کے لیے فرماتے ہیں فَلَا يَكْفِئَ الدُعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فرماتے ہیں مومنین اور مومنات کے لیے دعا کافی آپ عمومی دعا کریں گے اے اللہ مومن مردوں اور مومن عردوں کی مقفر من نہیں اس کے لیے بھی دعا واجب ہے اس خصوصیت کے ساتھ اس آدمی کے لیے یا عورت کے لیے وَالْوَاجِبُ اب واجب کتنا ہے مَا يَنْتَلِقُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْإِسْمُ جس پہ لفظ دعا کا اطلاق ہو اتنی دعا ضروری جیسے اللہم رحمہ جیسے یہ کہنا کہ اے اللہ اس پر رحم فرما اتنا آپ نے کہا تو مسئلہ حل ہو گیا آو یا اللہم مغفر لہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اس آدمی کی مغفر لہو یا مغفر لہا وغیرہ وَأَمَّلْ أَكْمَلُ آحادیث میں جو عدعی وارد ہوئی ہے اس سلسلے میں اور امام شافی رحمہ اللہ جو جمع کی ہیں اصحاب کے وہ اقوال وغیرہ یا صالف کے اقوال وہ میں نے بتایا تھا اب یہاں پہ ایک اچھا نکتہ ہے فرماتے ہیں وَقَوْلُ الْعَزْرَعِ امام عزرعی کا قول عزرعی بھی جو یہ بھی بڑے اہم شافی عالم ان کے فتاوہ بھی ہیں ہر مذہب میں جیسے فقی کتابیں ہوتی ہیں پھر اس مذہب کے علامہ کے فتاوہ ہوتے ہیں شافی مذہب میں بھی کئی فتاوہ بڑے اہم ہیں فتاوہ بلقینی ہے فتاوہ غزالی ہے کئی فتاوہ ہیں اسی طرح فتاوہ عزرعی بھی ہے یہ داروزیا سے چھپی ہے مل جائے گی آپ کو تو امام عزرعی فرماتے ہیں انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا ہے فرماتے ہیں الْعَشْبَ عشْبَ بیسکل یہ قیاس سے ریلیٹڈ ہے یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں یہ اصلی مذہب کی ایک اسطلاح ہے الْعَشْبَ تو آپ شارٹ میں یہ سمجھیں الْعَشْبَ یعنی قیاس کے زیادہ قریب کیا ہے امام عزرعی فرماتے ہیں قیاس کے زیادہ قریب یہ بات ہے اَنَّ غَيْرَ الْمُقَلَّفِ لَا يَجِبُ عَدُّعَ لَهُ فرماتے ہیں کہ جو امام عزرعی فرماتے ہیں فرماتے ہیں قیاس کے زیادہ قریب یہ بات ہے کیونکہ جو غیر مکلف ہوگا چھوٹا بچہ اس کے لئے دعا نہیں کرنی ہے کیوں لعدم تکلیفی کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے یہ کیونکہ انہیں فرمایا امام عزرعی لیکن قال الغزی امام ابن قاسم غزی فرماتے ہیں جو غزت العزہ کے رہنے والے ہیں فرماتے ہیں باطل فرماتے ہیں قول باطل ہے امام عزرعی کا قول کیا ہے باطل آپ سمجھیں زمناً امام عزرعی نے اس بات کو ذکر کیا لیکن امام غزی نے اس کا رات کیا ہے یعنی مکلف و غیر مکلف و سب کے لئے دعا کرنی ہے وَيَجِبُ عَنْ يَقُونَ الدُّعَعُ بَعْدَ تَقْبِیرَتِ السَّالِسَةَ فرماتے ہیں اور یہ بھی واجب ہے کہ یہ دعا کب ہو تیسری تقبیر کے بعد شباش فَلَا يُجْزِعُ یہ اہم لفظ ہے اجزاء يُجْزِعُ اجزاء اجزاء کا مطلب ہے ادا ہونا کسی چیز کا نہ خواہ سونا اجزاء فَلَا يُجْزِعُ تو یہ کافی نہیں ہے فِي غَيْرِهَ بِلَا خِلاف اختلاف کے بغیر یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تیسری کے بغیر کہیں اور پر ادا نہیں کر سکتے اب پہلی تقبیر کے بعد کہیں گے دوسری کے بعد نہیں یہ آپ کو کس کے بعد کہنی ہے تیسری کے بعد ہی تو یہ ہے اس میں امپورٹن چیز تو اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے امام زین الدین الملیباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں دعا کس کے لیے مردے کے لیے بخصوصی ہی وَلَوْ تِفْلَ اگرچہ وہ کیا ہو تفل بچہ تو اس میں امام عزرئی کے قول کرد ہے ہے نا بِنَحْوِ کیا کہیں گے آپ اس طرح کہیں گے اللہ مغفر لہو وَرْحَمْهُ ٹھیک ہے بعد سالسطن بعد ائی سالسطن بعد تقبیرتن سالسطن تیسری تقبیر کے بعد فَلَا يُجْزِعُ بَعْدَهَ فَلَا يُجْزِعُ بَعْدَ غَيْرِحَ قَطْعَن فرماتے ہیں تیسری کے بغیر اگر کسی اور تقبیر کے بعد کہیں گے تو قطعن یاد آنے ہوگی ٹھیک ہے تیسری کے بعد ہی کہنی ہے پہلی یا دوسری چوتھی بغیرہ کے بعد نہیں فرماتے ہیں وَيُسَنُ اور سنت کیا ہے اَنْ يُقْسِرَ مِنَ الدُعَائِ لَهُ کہ یہ اس کے لئے کیا کرے مردے کے لئے قسرت سے دعا کرے اَكْسَرَ يُقْسِرُ اِكْسَار اکسار قسرت سے دعا کرے تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہماری یہاں اس میں تھوڑا کوتہ ہی ہوتی ہے ہاں ہم بڑے البتہ احل الدزیس حضرات کے ہاں تھوڑا بہتر بہتر از کمپیر تو ادھرز اتنا نہیں کہ بس ہو گیا نہیں اس کے لئے اور بھی دعائیں ہیں اور احادیث میں وہ دعائیں آئی ہیں تو اسی لئے فرماتے ہیں اَلْ اَكْسَار مِنَ الدُعَا اس کے لئے دعا قسرت سے کرنا اس کے بعد امام زین الدین فرماتے ہیں وَمَأْصُورُهُ أَفْزَل جو دعا مَأْصُور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کیا ہے افزل ہے تو زیادہ آپ اسی پہ اکتفا کریں وہ امپورٹن ہے تو یہ جو اسی دعا کے بارے میں امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے اتفقت نصوص الشافعی والأصحاب یہ کتنا اچھا جملہ ہے فرماتے ہیں امام شافی کی نصوص اور اصحاب شافی مذہب کے کبار اصحاب الوجود علامہ ہیں ان کی جو رائٹنگز ہیں جو ان کی نصوص ہیں ان کا اتفاق ہے یعنی امام شافی کی رائٹنگز اور اصحاب کی رائٹنگز کا اتفاق ہے اس بات پہ کس بات پہ کہ نمازی جنازہ میں میت کیلئے دعا کرنا کیا ہے فرض فرض رکن ہے ورکن من ارکانیہ اور اس کے ارکان میں سے ایک رکن ہے وہی جیسا شائع حمدان نے ذکر کیا اس کے بعد شائع حمدان فرماتے ہیں فرماتے ہیں نہم نائنٹ ون کیا ہے تکبیر چہارم چوتھی تکبیر ان نے اس کو کئی مرتبہ شمار کیا اس کے بعد دہم دسوا کیا ہے سلام کیا ہے سلام تو سلام کے بارے میں امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اسلام یہ ان فرض نماز میں بھی شوافہ کیا ہے یہ کیا ہے فرض ہے رکن ہے امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام رکنن فی صلاة الجنازہ فرماتے ہیں نماز نماز جنازہ میں سلام پھیرنا کیا ہے رکن ہے رکن لا تصحو اللہ بھی اس کے بغیر نماز جنازہ بلا خلاف اندنا ہماری ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اندنائن ہے شوافق ہے معشر شافعیہ شوافق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی جب تک آپ کیا نہ پھیریں سلام کیونکہ یہ رکن ہے اب مسئلہ ہے ایک سلام یا دو سلام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بس اختصار کے ساتھ میں کچھ چیزیں بیان کروں گا اس میں اب امام النوی رحمہ اللہ نے فیصلہ سنایا ہے فرماتے ہیں ام السلام جہاں تک سلام کا تعلق ہے کہ صحیح ہمارے مذہب میں کیا ہے تسلیمتان دو سلام شافعی مذہب میں بھی اور حنفی مذہب میں بھی یہ بڑا اچھا لگتا ہے جب شوافع اور حنفیوں کا اتفاق ہو فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ اور یہ قول بڑا مضبوط ہوتا ہے یعنی دونوں بہت بڑے فقیت ہیں امام ابو حنیف اور امام شافعی کا کسی مسئلے پر جمع ہونا ماشاءاللہ بے شمار مسئلے ایسے ہیں فرماتے ہیں ام سلام کون فرماتے ہیں یہ امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے ہمارے مذہب میں سلامیں کتنی ہیں وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ یہی کن کا قول ہے ابو حنیف لیکن پھر امام النووی فرماتے ہیں یہ امانت علمیہ ہوتی ہے فرماتے ہیں وَقَالَ أَكْسَرُ الْعُلَمَةَ لیکن اکثر علامہ کہتے ہیں تسلیمت الواحدہ کتنی سلامیں ایک تو بہرحال شافی مذہب میں دو سلاموں کی بھی گنجائش ہیں لیکن زیادہ موتمت قول اس میں ایک سوری شافی مذہب میں موتمت قول دو سلامیں ہیں لیکن گنجائش ایک سلام کی بھی ہے یہ ان مسائل میں سے جن میں لڑنے جگڑنے کی ضرورت ٹھیک ہے اب اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے کس کی دو سلاموں کی ایک حدیث کی ایک سلام کی بھی کئی دلیلیں ہیں دو سلاموں کی دلیل کیا ہے سنن البحقی کی روایت ہے عبداللہ سے روایت ہے یہ عبداللہ کون ہے کون ہو سکتے ہیں عبداللہ بن عمر ایک اپشن ہے اور عبداللہ بن عباس دوسرا اپشن ہے اور زبیر عبداللہ بن مسعود وہ آگے دیکھیں گے چلے فی الہر اس کو ہم سسپنسی رکھتے ہیں چار عبداللہ میں سے کون عبداللہ ہیں زبیر کے بیٹے ہیں سعزت عمر کے ابن حضرت عباس کے بیٹے یا عبداللہ مسعود فرماتے ہیں عبداللہ سے روایت ہے دیکھیں یہ احمدی سے فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا جو ایک تقبیر کے ایک سلام کے قائل ہیں نہیں ان پر ایک سلام سے رات بھی ایک اعتبار سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تقبیرات کے قائل تھے فرماتے ہیں تین چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ترکہن ناس فرمائے احدہن ناس ان میں سے ایک کیا ہے جنازے میں سلام پھیرنا مثل التسلیم فی الصلا ویسے ہی جیسے اب نماز میں پھیرتے ہیں نماز میں کیسے پھیرتے ہیں جنازے میں کتنی ہو گئی تو بہرحال یہ اس سلسلے میں ان لوگوں کی دلیل چاہے وہ شوافیہ ہیں یا سادات حنفیہ ہیں ان کی دلیل یہ ہے اس میں ان لوگویس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اب اس میں ہم دیکھتے ہیں شیخ العلبانی کیا فرماتے ہیں تو شیخ العلبانی نے اس سلسلے میں بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں شیخ العلبانی رحمہ اللہ تعالی احکام الجنائی جو بڑی مشہور کتاب ان کی ہے فرماتے آخر جہو البائحقی اس کو کس نے تخریج کی ہے صدیس کی امام بائحقی نے بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ حَسَنْ سَنَدْ کے ساتھ جس کو امام النووی نے کیا کہا تھا جید سنت فرماتے آخر جہو البائحقی اس کی تخریج امام البائحقی نے کی ہے بِإِسْنَادٍ حَسَنْ حَسَنْ سَنَدْ کے ساتھ فرماتے ہیں قَالَ النَّوَوِيُ کس نے فرمایا امام النووی نے فرمایا اسنادہو جید اس کی سانت کیا ہے جید امام تو بالکل یعنی البانی صاحب نے کتاب دیکھی تھی کون سی کتاب مجموع اور حوالہ جو دیا ہے جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ہاں 239 239 اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے جو حوالہ دیا تھا نا وہ کیا تھا یہی ہے نا 5239 یعنی جس کتاب سے ہم حوالہ دے رہے ہیں البانی صاحب کے پاس بھی مجموع کا وہی نسخہ تھا یہ ادارہ منیر یہ ہے نا وہ یہ بڑا اہم نسخہ ہے واللہ والم اب یہ پبلش ہوتا ہے کہ یہ بڑا اہم نسخہ ہے یہ تو شیخ الالبانی کے سامنے بھی وہی نسخہ تھا جس سے میں نے آپ کو یہ ریفرنز دی اور حقیقتاً یہ ہے کہ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا اس کے بعد میں نے دیکھا میں نے اس کو لکھا تھا پھر میں نے البانی صاحب کی احکام الجنائز دیکھی تو اچھا لگا کہ البانی صاحب نے بھی اسی کتاب کو کنسلٹ کیا ہے تو قال النووی رحمه اللہ تعالی امام النووی فرماتے ہیں اس نادوہ جید اس کی سند جید ہے وفی مجمع زوائد مجمع زوائد میں کیا ہے اس میں ہے رواہ التبرانی فی القبیر اس کو امام التبرانی نے بھی القبیر میں ذکر کیا ہے ورجالہ سقات اور اس کے رجال کیا ہیں سقات اس کے بعد البانی صاحب اپنی طرف سے فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِحِ مُسْلِمْ وَغَيْرِهِ فرماتے ہیں صحیح مسلم اور بات اس کی کتابوں میں ثابت ہے عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ ابنِ مَسْعُود رضی اللہ تعالی عنہ سے اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَئِنِ فِي الصَّلَى کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں دو تکبیرات ساری دو صلاح میں پھیرا کرتے تھے اب جب وہ دو پھیرا کرتے تھے تو جنازے میں اسی کی طرح پھیرنی ہے تو فرماتے ہیں شیخ الالبانی فَهَذَا يُبَيِّنُ اس سے یہ چیز واضح ہوتا ہے یا یہ اس چیز کو واضح کرتی ہے اَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّل کہ پہلی حدیث میں کیا مراد ہے جب پہلی حدیث میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جس میں کہا گیا مِسْلُ التَسْلِيمِ فِي الصَّلَى کہ آپ جنازے میں بھی ویسے یہ سلام پھیرا کرتے ہیں جیسے کس میں نماز میں شیخ الالبانی فرماتے ہیں مراد کیا ہے آئی یعنی جب ہم اس کو ابن مسعود کے حدیثیں ملائیں گے دو ہیں لیکن اگر کوئی انسان ایک بھی کرے گا تو اس میں حرج کیونکہ اکثر علامہ ایک تک ایک سلام کے بھی قائل تو بہرحال یہ ایسا مسئلہ ہے حتیٰ کہ شیخ عسیمین رحیم اللہ تعالی شیخ عسیمین رحیم اللہ تعالی ان سے بھی ان کے فتاہوں میں یہ سوال پوچھا گیا ہے تو وہ کہتے انسان ایک بھی پڑھ سکتا ہے ایک سلام بھی اور دو بھی تو انہوں نے بھی اس میں گنجائش وہ فرما تھے اگر انسان دو سلامیں پھیرے تو فالا حرج تو اس میں بہرحال لڑائی جگڑی کی ضرورت تو آخر میں اس میں امام غزالی رحیم اللہ تعالی نے وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں اس میں حجت الاسلام فرماتے ہیں یسلم انشاء تسلیمتا واحدتا اگر چاہے تو ایک سلام پھیرے گا وحی الرکن و اخیر اور یہ کیا ہے آخری رکن و انشاء تسلیمتا اور اگر چاہے تو کدنی دو خلاصت القول یہ ہے کہ شافی مذہب میں جو صحیح قول زیادہ ہے جو معتمت ہے وہ دو ہے لیکن اگر کوئی انسان ایک سلام پہ بھی اکتفاہ کرے تو بہرحال اس کی سلام بھی صحیح ہے تو اس سے اس کی نماز خدا نخوستہ باطل نہیں ہوگی حالا ما اندی واللہ تعالی عالم تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارا مبحث ہے نماز سے متعلق نماز جنازہ وہ مکمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی فاصل میں ایک نئی مفاس کا آگاز کریں گے وصلا اللہ علیہ نبی کریم اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازہ ہے چمن تجھ پہ نازہ ہے چمن